اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹ اوپینن کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کہا جائے اور کیا کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ تجاویز نہیں آرہی حل نہیں آرہے مگر سوال تو یہ ہے کیا ان تجاویز پر عمل درامت ہو پائے گا بھی کہ نہیں ان سب سوالات کے جوابات ہم اپنے ایکسپرٹ سے آج ضرور جانیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر ترزیہ کار زاہر جنگوی صاحب سینئر ترزیہ کار خادم علی مارلہ صاحب اور ماہرے قانون عارف چوہدری صاحب جی ہاں جیسا کہ اب ہم اپنے تھوڑے اگر سیاسی حالات کی طرف آئیں تو ہم سب کے علمے ہیں کہ توشا خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی رہائی کا فیصلہ سنایا گیا ساتھ ہی ساتھ سائفر کیس میں ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تو عارف چودی صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سب ہو رہا ہے ریاست میں اور بھی کیس موجود ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ صرف کیس ہی نہیں بہت سے مسائل بھی موجود ہیں کہ آپ یہ خیل ختم ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ آپ کی بات پلن جا رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اسے اگر ہم نے آگے لے جانا ہے تو یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ انتقامی سیاست اور پرنڈکٹیو اور سیلیکٹیو جیسٹس یہ ہمارے ہاں ایک ایسی روایت بن گیا ہے کہ جس سے آپ شکارہ حاصل کرنا مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید عوام خود ہی اٹھ کے اس کا مقابلہ کرے ساری صورتحال کا تو پھر شاید ممکن ہو ورنہ عام حالات میں تو یہ بات نظر نہیں آ رہی اب آپ اندازہ کریں اس طرح کی پروسیکوشن اسے پرسیکوشن کہا جاتا ہے پروسیکوشن نہیں ہے یہ کیس آپ درد کرتے ہیں اس پہ پوری دگن کے ساتھ کوشش کے ساتھ اگر ایفرٹ کی جائے اور الٹیویٹری حدارت اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کیس جو تھا اس پہ اسے ریلیف بنتا ہے ملزم کو تو ریلیف ملنے کے بعد فوری طور پر آپ نے آرڑی کوئی انتظام کیا ہوتا ہے اور اس میں آپ اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ ایک کیس نہیں ہے عمران خان کی پلٹیکل پارٹی کے آپ کو سارے کیسز اس طرح نظر آئیں گے چاہے وہ پروید علائی ہوں یا شہریار آفریدی ہوں یا شندانہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو چاہے وہ قواتین ہیں چاہے وہ حضرات ہیں سب کے سب اسی مسئیبت کا شکار نظر آتے ہیں تو انہیں عدالتوں سے ملا ہوا ریلیف جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ساری ایسی صورتحالیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی تھوڑے سے یعنی اکل کے نافر لینے چاہیے برنا دنیا میں یہ جنگ کنسائی باری بات تو بہت پیچھے رہ گی یہ آپ تو ہم بالکل اپنے آپ کو دیفینڈی نہیں کر سکتے کسی بھی دنیا کے فورم پر اور ہمارا جسٹس سسٹم جو تھا وہ پہلے ہی اس حد تک اس کی ریٹنگ کم تھی اب جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس سے بھی پہنچ نیچے چلا گیا ہے اور اس میں عدالتیں جو ہیں ہمیں مجبورے محض نظر آتی ہیں اور ان کے ادر کاروائی جو ہے آپ کو بالکل اس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ پریشن کے تحت کام کر رہی ہیں اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ ٹرائل پہ ہو اور اس ٹرائل میں وہ ناکام ہو جائے تو باقی دنیا سے آپ کیا تفقہ کر سکتے ہیں کہ کون آ کے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا کیونکہ سرمایہ کار جو ہے وہ سب سے پہلے یہ یقین تحانی اسے چاہیے کہ جس ملک میں وہ سرمایہ لگانے جا رہا ہے وہاں اسے انصاف کا نظام جو ہے وہ without fault اسے ملے گا اور اس کو اگر کسی طرح کا کوئی ایسا ایشو ہوگا کسی کے ساتھ تو عدلیہ جو ہے اس کی معاملت کے لیے اس کی مدد کے لیے آئے گی تو آپ پاکستان میں میں سمیتا ہوں کہ یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اس کو بدلنا چاہیے بلکل صحیح کا آپ نے اچھا میں اب ظاہر جھنگوی صاحب سے ان کی رائے جانوں گی کہ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے یہ جو چل رائے کیس کیس کا یہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سب سے آخری بات کے ہی آپ نے یہ اس کو پہلے لے آتے ہیں کہ یہ خیل ختم ہونا چاہیے یہ خواہش ہے میری آپ کی اور بہت سارے لوگوں کی لیکن خیل تو اب شروع ہوا ابھی تو اس نے آگے بڑھنا ہے اور اس خیل میں اب آگے پہلے ہوتا تھا کہ وہ فاول پلے نہیں ہوتا تھا اچھا اچھا کھلا جاتا تھا فری کین کی طرف سے اب یہ ڈیٹی گیم ہے جی اور بہت عرصے سے جاری ہے اور پاکستانی سیاست میں خاص طور پہ یہ بہت طول طویل عرصے سے جاری ہے اچھا دوسری بات آپ نے کہی کہ ریاست میں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں ملکہ وہ یہ تانیہ انہوں بھی پتا نہیں پتا تو جنہوں نے اس پہ فیصلے کرنے ہیں ان کو نہیں پتا سو اب میں ان کے لیے کیا کہوں چوئی صاحب تو وکیل ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور وکیلوں کے پاس تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ججوں کو ذرا گھس کے پھینٹی شینٹی بھی لگا دیں اور جج اس کا برا بھی نہیں مناتے لیکن عام آدمی اگر ٹیڑا بھی کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو یہ ان کے حالات ہوتے ہیں وہاں عدالتی جو لیکن میں جب وہ نصیمہ سنشاہ کا دور تھا تو میں نے تو اس وقت دیکھا تھا اتنی گندی گھٹیا غلیز پولیٹیکس کانسلر لیول سے بھی نیچے نہیں ہوتی جو اس وقت وہاں تھی اور وہ کل بھی تھی پرسوں بھی تھی آج بھی ہے اور آئندہ بھی مستقبل قریب میں جاری رہنی ہے مجھے اس طرح اس کا پتہ ہے کہ ہمارے ایک جائج صاحب تھے وہ ہمارے جھانکی تھے تو وہ پارٹنر تھے ہمارے بزنس پارٹنر فیملی سو اس لیے مجھے پتا تھا اور میرا آنا جانا اس چکر میں میں نے دیکھا کہ بہت گھٹیا ملہ بہت آلہ سیٹوں پہ بہت ہی گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے تھے خیر چلیں اس سے آگے چلتے ہیں اچھا جی سائفر پہ کھیلنا تو اصل میں عمران خان صاحب نے تھا وہ جو انہوں ان کی آڈیو لیگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی میں نے ابھی اس پہ تین چار پانچ دن اور کھیلنا تھا لیکن اب ہوا یہ کہ انہوں نے عمران خان کوئی گیند بنایا اب اس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور وہ ہمارے ہاں اس کو گیند نہیں کہتے تھے کھدو کہتے تھے اب یہ سچی مچی مجھے سمجھ جائے کہ کھدو کے ساتھ کس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے اچھا اب جو اعلیٰ دالتوں میں نصف لاک سے زائد کیسز پینڈنگ موجود ہیں اور وہ ان کو وہ جو کہتے ہیں نی کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں اچھا جی میرے پہ آپ لگا لیں جو بھی دفعہ لگا نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ وہ فیس دیکھ کے کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جو طاقتور ہے جہاں سے ان کو فائدہ فوائد کی توقع امید ہوتی ہے وہ یہ سارے کچھ کرتے ہیں اچھا نیچلی عدالتوں میں لاکھوں کیسز ہیں لاکھوں کیسز لیکن مجال ہے یہاں پہ ایک وہ آیا تھا فراڈیا وہ اس نے کہا جی کہ میں ڈیم بناوں گا اوہ یار تنخواہ لے رہا ہے اس کی چیف جسٹس ہونے کی اور وہ کہتا ہے جی میں ڈیم بناوں گا ہمیں ڈیم فول بنا رہا تھا وہ خود کوئی اس طرح ہی کوئی چیز تھا اور اگلی کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیسز ہیں ابھی لوگوں کے پاس سمجھ آنے شروع ہیں میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں آپ بھی ملتے ہیں سارے لوگ ملتے ہیں چوئی صاحب بھی اور یہ چوئی صاحب بھی یہی علاقہ ہم نوازشی کے خلاف ہو رہا تھا بھٹو کے خلاف ہو رہا تھا چودری پرویزلائٹ بکری چوری کا کیس تھا زائے صاحب آپ کی رائے ہم نے جانی یہ ہمارے ملک کی اب ہم خادم علی مارلہ صاحب سے ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ کھیل ختم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سامیہ دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑا جھوٹ ہے نا جو ہم لفظ بولتے ہیں کہ پاکستان کا قانون سب کے لئے برابر ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہی مقدمہ جس میں چیرمن پی ٹی آئی کو سزا دی گئی یہ توشاہ خانہ کیس ہے تو توشاہ خانہ کیس میں کس کس نے کیا 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 تھا اس ملک کا نظام اس ملک کی آدھارے میرے ایک بندے کو اسی کیس میں پکڑتے ہیں جس سے بہت سارے نواز شریف کیا زرداری کیا مریم کیا کاؤنٹ سے سرکاری نوکر کیا کیا وہ وہ چیزیں لے کے جن کی قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا لیکن پکڑنا چونکہ ایک کو ہوتا ہے تو پھر وہ لاکس ہم نے ڈراما کر دیتے ہیں اور ابھی ایسے ہی کیس میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو اور لیف ملنا چاہیے تھا سپریم کورٹ خود کہا چکا ہے کہ یہ جو سزا دی گئی کہ یہ جو جج نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے تو وہ تو کل ادم کر چکی تھی ہائی کوٹ ہی تو اس کے بعد یہ سزا موطلی بنتا تھا یہ تھا کہ بھری ہوتا ہے اس مقدمے سے بنتا تیکھیں نہیں کیا کر دیکھ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی سسٹم ہے یہ فلایب کر گیا وسیدہ نظام ہے گندہ نظام ہے اور اس گندے نظام کے ساتھ کوئی چل نہیں سکتا عوام اندی نہیں ہیں کمزور ضرور ہے شاید آپ کے خوف سے ڈر سے بولتی نہیں ہوگی لیکن سمجھتی سارا کچھ ہے کہ یہاں چور چوکی دار کٹھے ہوگئے ہیں ساری ملک کو لوٹ کے ملنی لانڈر جوانوز آدھ بھر رہے ہیں اور ایک میں تو کہتا ہوں کہ عوام کی ڈمانڈ کیا ہے عوام تو یہ چاہتی تھی کہ اس ملک کے جتنے بھی چور ہیں سب کو پکڑ لو عوام کو کیا رقصان ہے عوام تو اچھی کر رہی ہے پیٹ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں گیا ہے اس کو کس نے گریبی رکھا ہے عوام کی خاشات ان کے جذبات ان کے خیالات وہ کس نے فروق کیا ہے ایم ایف کے ہاں انٹرنیشنل قوتوں کے ہاں اور خود گلام بانے گے گلام کیسے بنے کہ اپنے انہوں نے ساتھ سے بنا لیے اسٹریلیا میں بلجیم میں لنڈن میں دبائی اکہ تر دنیا کا ملک نہیں چھوڑا جہاں دادے اور الادے اپنی سیف کر لی اور وام کو جو انہیں اس مس مس میں لگا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظام عدل ہے پہلے ہی بہت بدنام ہے ایک سو چالیس ملکوں میں جس کا نمبر ایک سو نتیس ماہ ایک سو تیس ماہ ہو اور مرات حاصل کرنے میں ایک مکروز ملک کردے پہ چلنے والا سود پہ چلنے والا اور ٹاپ ٹین جو دنیا کے ملک ہیں ان میں ان کی مرات ہیں جو ڈشتی ججوں کی ہماری ترہائیں دیکھیں ان کی پینشنیں دیکھیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر اتنی مرات کے ساتھ اگر چور بار پھر رہے ہیں تو پھر ان کو مرات دینے کا کیا فیدہ ہے اگر داکو بار ہے مانی لانڈر بار ہے تو فائدہ کیا ہے کس چیز کی سدا دی جاری ہے وہاں کو کہ اوام اس لیے جو انجر رکھی ہے کہ جناب بھئی اپنے ٹیکس کا پیسہ بھی دے اور انہی چوروں کو اپنے اوپر مسلط بھی کرائے عوام کو کسی سیاست دان سے کوئی سروکار نہیں آج بھی کہتے ہیں کہ عوام کو اگر پوچھنا چاہیے تو ان سرکاری امارتو میں جو بیٹھ کے ترہائیں لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے وہ کس کا تلک کسی بھی دارے سے کیوں نہیں ہے پلیس ہو ایف آئی ہو جو ڈیچری ہو بھائی آپ کو اس لیے رکھا تھا کہ یہ چوروں منیلانڈروں کاتلوں اور معاشی دہشت گردوں سے ملک کو بچائے اور ملک کو سکیور کرے آپ کی رائے ہم نے جانی اب ہم وہی بات ہے ٹائم ہمارے پاس شاٹ ہے تو ہم وہ جو کہتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تو ہم ان کی طرف بھی چلتے ہیں اور بھی ہم ہیں زمانے میں شاید وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ خدا ہمیں ان سے جلدی نکالے ڈیزل اور پٹرول تو مہنگا ہوا ہی تھا تو اب یہ جو بجلی کے بلوں نے وہاں پر پہاڑ توڑا ہے اور وہ جو وابڈہ الکاروں کی پٹائی ہو رہی ہے تجاج ہو رہے ہیں بل جلائے جا رہے ہیں اور جو سب سے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں خودکشیوں کے تو ایسا نہیں ہے کہ تجاویز نہیں آ رہی اسی طرح ہمیشہ کی طرح تجاویز آ رہی ہیں جی افسران کو دی ہوئی جو سرکاری افسران ہیں دی ہوئی مناعات کو ختم ہونا چاہیے لیکن یہ سب ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں تو میں عارف چودی ماہر قانون جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ حکمرانوں کی عجاشیاں تو ویسے ہی برقرار ہیں تو آخر عوام جائے تو کہاں جائے کیا کہیں گے آپ اس سارے موضوع پر دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑا اہم شعر ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے لوں حل نہیں کرنا کی پچھ دیو او دا حل بچوں نام ظہور تیرا پلے پلے میری گن راج نکیدہ دادائی پوک چورا دی نانی ہے پاکستان میں جو سکر ہے جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بحث اور یہاں آپ حیران ہوں گے کہ جس طور پر یہ کہا گیا کہ پاکستان کو ایتمی طاقت بننا چاہیے اور اس وقت جب ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایتمی طاقت ضرور بنیں گے تو میں نے وہاں اس وقت یہ کہا تھا کہ گھاس بھی اگر کھانی ہے تو وہ وہی کھائیں گے جو آر علی گھاس کھا رہے ہیں اور ابھی انہیں کچھ گھاس جو ہے شاید اچھی مل رہی ہو اور اس ایتمی طاقت بننے کے بعد وہ اس اچھی گھاس سے بھی محروم ہو جائیں گے اور ساہد انہیں سکھی کھانی پڑے اور یہی حالت ہے کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شباہ شریف ہو کوئی حکمران آئے وہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیں اس قدر یعنی کرپشن ہے بدلوانی ہے مسائب ہے غربت ہے اب ہمیں اپنے آپ کو یعنی اس طرف لے جانا ہوگا جہاں ہمیں اخراجات کم کرنے ہوگے وہ اخراجات کم جو ہے وہ صرف تیچے کی سطح پر تعلیم کے اخراجات کم ہوتے ہیں سید پہ اخراجات کم ہوتے ہیں دیولپنٹ پہ اخراجات کم ہوتے ہیں جہاں اخراجات کم نہیں ہونے وہ ہے آپ کی کیبنٹ آپ کا دفاعی بجت آپ کے وہ بجت جہاں آپ کی طاقت یہ جو لڑکے بیٹھنے ہوتے ہیں ان کی بجال نہیں ہے کہ وہاں کچھ بات کر سکے کہ جناب کچھ حصہ ان مسکینوں کا بھی ان محجوروں کا بھی ان غریبوں کا بھی جن کے لیے یہ ملک بنا تھا کیا یہ صرف عمراء کے لیے اور روکھا کے لیے بنا تھا تو بات یہ ہے کہ ہتھی آپ سے جو بات کی ہے یہ ردیف اس لیے بھی نہیں دے سکتے کیونکہ جب آپ نے ردیف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے پوچھنا ہو تو آپ کا ملک بنیادی طور پر آئی ایم ایف کے ہاں گرمی ہو چکا ہے اب اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ کوئی اتمرار جو ہے اگر وہ عام آدمی کو کوئی ردیف دینا بھی چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے دے سکے آپ نے پھر لیا کلیئر کارٹونوں نے کہا پرائیم نیسٹر نے کہ جی ہم اگر کوئی ردیف بھی کیا چار سو یونٹ تاک جو بجلی استعمال کرنے والے ہیں ان کو اگر ہم نے کچھ فائدہ دینا ہے یعنی اقصاد میں شاید ان سے بسہولی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اگر ہمیں آئی ہے میں اپنے اجازت نہ دی تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو مکمل طور پر اس بات کی اگائی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے ردیف نہیں ہے جو وہ طبقہ جو آپ بجلی مفت استعمال کر رہے ہیں آپ کے ٹیکسوں کے اوپر وہ زندگی میں تمام اجازت کر رہے ہیں آج تک میں نے ہر حکمان کو یہ دیکھا کہ جب وہ امتدار میں آنے کے لیے جو استغل کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہمارا اس کو ہم پرائیم نیسٹر ہاؤس کو جناب ایک یونیورسٹی بنا دیں گے اور جو گورنر آنس ہے اسے ہم یسیم خانہ بنا دیں گے یہ بات صرف ان کے اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک وہ امتدار میں نہیں آتے جب امتدار میں آ جاتے ہیں تو کبھی اس کی طرف انہوں نے دوبارہ دورایا تک نہیں ہے یعنی یہ بات کبھی کسی نے ان کو یاد بھی نہیں کرائی کیونکہ ہمارے سیاستانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں یہ جو آپ کے اعتبار والے ہیں آپ کے میڈیا والے ہیں اور افسر آپ نے دیکھا کہ جو میڈیا والے آگے پر بن کر ان کا ساتھ دیتے ہیں عارف صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آیا لیکن سوال وہیں برقرار ہے جنگی صاحب آپ بتائیں کہ عوام جائے تو کہاں جائے عوام تھوڑی سی کی حمد کریں یہ آوے جاوے یہ نا آوے ہی آوے تو جاوے ہی جاوے والے یہ جو ہمارے جھنگ میں نا میراسیوں کا کام ہے یہ ان کو نا ہمارے ہاں وہ پاولی بھی کہتے ہیں اور یہ پرائیں بھی کہتے ہیں وہ ڈھول لے کے نا تو کوئی بھی کسی بھی جو چودری خان وڈیرہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی اپنی اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں تو یہ عوام بھی نا یہ مراسیوں والا کام چھوڑے جو آئے اس سے اس کی کارکردگی پوچھیں اس کو ایک طرف رکھیں نا کہ کون سا لیڈر جو ہے نا جی کس کا پسندیدہ ہے اور یہاں پہ جو بھی لیڈر آتا ہے نا وہ وعدے کر کے آتا ہے کہ میں تعلیم دوں گا میں بجلی سستی کروں گا مہنگائی میں کمی واقعہ کروں گا اور پھر یکا یک جب وہ آکے جب وہ وزیراعظم لگا دیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منتخب ہو جاتا ہے یہ سب فرادیے جو ہیں نا یہ لگا دیے جاتے ہیں اور وہ متعینہ وقت میں کے لیے چابی دی ان کو چابیہ لے کھلونے ہوتے ہیں یہ آچھا جی تو وہ آکے نا یکا یک اس کو دورہ پڑتا ہے تو وہ امت مسلمہ کا لیڈر بننے کے چکر میں ہمیں بیوقوف بناتا ہے آچھا وہ نالی گلی ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں اور یہ فرادیے جو ہیں نا یہ ایشیں اور موجیں ان کو دیکھا جب ان کی آئے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو تب ان کی صحت کیا ہوتی ہے اور جب یہ اقتدار سے یہ کے دوران میں رہتے ہیں وہ کدی کھانگا کھورا کبھی نہیں ہوئی یہ نا نو کلے ان کے ایسے سرخ گلابی ہو جاتے ہیں ایسے یہ اور اقتدار سے باہر جاتے ہیں نا نو ساریاں بیماریاں لگ جانے ہیں نا منوسہ نو اچھا جی چلیں اس پہ ذرا اور تھوڑی سی گفتگو کریں عوام جو بل بل آوٹ ہی ہیں نا جی اور جو یہ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو پیٹی آئی کے بہت سارے جو چماٹ تھے وہ کہتے تھے جی کہ اگر ہزار روپے لٹر بھی ہو گیا نا جی تو ہم خان کے لیے برداشت کریں گے اور بجلی اگر دو ہزار روپے یونٹ بھی ہو گئی نا تو پھر بھی ہم برداشت کریں گے بھائی جان اہون کی ہویا اچھا وہ جو عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان سوورن سٹیٹ کتاب بانچی لکھی ہوئی ہے جھوٹ ہے ساری بات یہ سانس بھی لینا میرا آپ کا کچھ عرصے بعد آئی ایم ایف سے پوچھیں گے بھائی جان اسی تین سو سٹھ سان لہنے اکاٹھوان لے لیے اچھا اگلی بات کر لیتے ہیں اب یہ جو آئی پی پیز ہے ایشو جو ہے نا وہ آئی پی پیز کا ہے اور آئی پی پیز کس کے ہیں کن کے ہیں یہ سارے پاکستانی انویسٹرز کے آپ کو یاد ہوگا ہے یہاں پہ یہ نا فرنٹ پہ رکھتے ہیں کمپنی بناتے ہیں بیرون ملک اور کہتے ہیں جی یہ انویسٹرز ہیں اور ان کو لے کے کون آتے ہیں یہ جو یہاں اس ملک کے پاوے ہیں نا یہ لے کے آتے ہیں ان کو اور پھر ان کی تصویریں بناتے ہیں کہ جی انہوں نے اتنے کروڑ ڈالر کے لیے فلاہاں اس میں انویسٹ کریں گے انویسٹ کریں گے لیکن اصل کمپنیاں یہ پاکستانی لوگ ہیں اور جو ابھی بھی موجود آخری بات مجھے کر لینے دیجئے چار پالیسیاں ہی ہیں آئی پی پیز کی انیس سو چورانوے میں دو ہزار دو میں دو ہزار چھے میں اور دو ہزار پندرہ میں جن کے ٹینئور ختم ہوگئے ان کے معاہدے کیوں نہیں ختم ہو رہے ان کو ختم کریں آخری یہ جو میں گزارش کروں نو ہزار تین سو عرب روپیہ اگر ٹوٹل کرز جو ان کے پیسے ہیں تو ان میں سے بنتے ٹوٹل جو ہے نا وہ ملا جلا کے کوئی ایک ہزار کے لگ بھگ ہے ملا جلا کے باقی ساری ان کی کپیسٹی پیرمنٹ ہے کپیسٹی جو انہوں نے کام نہیں کیا ایک یونٹ بجلی کا نہیں دیا اور باقی جو آٹھ ہزار تین سو چوالیس یونٹ تین سو چوالیس عرب وہ والے ہیں یہ بدماش ٹیکس ہیں جو ہمارے سے وصول کیے جا رہے ہیں اور اس وقت تک وصول کیے جا رہے ہیں جاتے رہیں گے جب تک کہ لوگ مارکیٹ میں آ کے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک کرتے ہیں اب ہم مانلہ صاحب سے ان کی رائے جانیں گے جی مانلہ صاحب عوام جائے تو کہاں جائے دیکھیں سامیہ ظلم سینہ بھی ظالم کا ساتھ دینے کے متراتب کہ یہ ظلم سینہ یہ عوام اور کیے نکہ کی ادھر ہے ان چوروں کا ڈاکوں کا منہ انلانڈروں کا انہوں نے ملک کا ستیان آس کیا یہ ساتھ ہے یہ بھارت ہے وہ کیجریوال کا دیکھیں اس نے پورے پجاب میں تین سو یونٹ تک مجلی فری کر دی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے بام کو اس نائے تک لے آئے ہیں کہ بل دیکھ کے لوگ خود کشی کر رہے ہیں ہٹ اٹیک ہو رہے ہیں عورتیں اپنے بچوں کو زہر کی گوڑ یہ کھلا کے اس کو موت کی نیت سلا رہے ہیں مجھے بتائے کہ بندہ کہاں جائے ان کی شکلوں کو کیا آپ بتائے بندہ کچھ جگوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کارکردگی پوچھے وہ پچھلے دن وہ جہے نواز شریف کی لڑکی جو مریم وہ ہی کہہ رہی تھی جلسے میں جب ووٹ مانگنے آئے ہیں تو ان کو بجلی کا بیل دکھانا گیس کا بیل دکھانا ان کو خالی گھی کے کنستر دکھانا دکھانا ابھی تو وہ چیزیں ہی کہہ وہ کہیں ہیں ابھی کیا دکھائیں گے مجھے بتائیں نا کہ آج سے پندرہ سولہ ماہ پہلے یہی چینی نبی روے کلو تھی آج ایک سو ستر روے کلو ہے پٹرول ڈیڑھ سو روے کلو تھا وہ لیٹر تھا اور آج دو سو بانوے روے لیٹر ہے اور یہاں یونٹ بجلی کا سولہ سترہ روے تھا اور آج یونٹ ساٹھ روے کے اوپر ہے اور آئندہ ماہ جو ہم سن رہے ہیں وہ میرا خیالہ ایس سے بھی زیادہ بھیل آئے گا مجھے جب آئے گا بھیل تو وہاں کس کو سنائے اس عدلیہ کو ابھی عدلیہ کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آڈر حکومت نہیں مانتی لیکشن کمیشن نہیں مانتا ملک کالمیہ کے صدر کا حکمز کا سٹاپ نہیں مانتا اور سپریم کورٹ کا حکم نیچے ہائی کورٹ نہیں سنتی ہائی کورٹ کا لور کورٹ نہیں سنتی عوام سن سن کے ابھی تک سب کا سن رہی ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ ہاں گتا ہے وہ اپنا ٹائم نکالتا ہے تو عوام ابھی کہاں جائے مجھے بتائیں کہ اس ملک میں جو ملک متحمل نہیں ہے بیل دینے کی عوام ملک کا وہ ہم کا نام ہے یہاں مسجدوں کا بیل آتا ہے صدرہ اس کا نہیں آتا پی ایم میں اس کا نہیں آتا سی ایم میں اس کا نہیں آتا جتنے چیف ہیں ان کے گھروں کا نہیں آتا وہ آپ ڈائل کاروں کا نہیں آتا سرکاری شرافیہ جو ہے ان کے گھروں کے بیل کیوں نہیں آتے کیا ان کے بچے جو پیدا ہونے والے جو ہوئے ہیں کیا وہ بھی سرکاری ایٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں گھر ہے تو اپنے گھروں کا بیل خود دیں غریب بات بھی جب دے رہا ہے تو ان کو کیا تکلیف ہے یہ تمام رات تمام پروٹوکول دفتری اوقات کے بعد گاڑی تک بند کریں ان کا مکروز کرتے رہیں گے یومیاں ایک دن کا بیس اربر پی آپ آج دے رہے ہیں تو کیسے رلیف دے پائیں گے گنجاش نہیں ہے اب یہ ملک میں میں بار بار کو دو ڈیڑ سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں سیاسی معاشی آئینی انتظامی انٹرنیشنل مارشلہ لگا ہوا ہے جیسے وہ کہیں گے جیسا وہ چاہیں گے جو نظام وہ چاہیں گے جو ریڈ وہ چاہیں گے ڈیزل کا ہو پٹرول کا ہو گیس کا ہو بجلی کا ہو جتنی بھی آشیاں خردو نوشان کے ریڈ وہ متعین کریں گے ان کے ابھی پلے کچھ نہیں اس کا حال یہ ہے کہ ران کہہ رہا ہے کہ ران سے لے لو لوڑوں سے سسی بجلی کیوں اڑی لیتے ہو ڈیزل وہ دے رہا ہے کیوں اڑی لیتے ہو پٹرول لے رہا ہے وہ کیوں اڑی لیتے ہو اس سے جا کے بھائی آپ اپنی عوام کو دیکھیں انٹرنیشنل تاکتو کے ساتھ بات کریں کہ ہم اپنے عوام کو بھوکا نہیں مار سکتے کہاں لے کر جائیں اس عوام کو وہی آپ اپنے راستے نکالے وہ رشیہ میں بات ہو رہی تھی وہاں یہاں تو بڑے دول پیٹے گئے اور رشیہ سے آرہا تیل سستا ہو جائے گا کہاں گیا ہے سارے چورن بیچتے ہیں جھٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ پھر سے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں گے ہماری آپ کی رائے ہم تک پہنچی ہے خدا کرے کہ اوام کو جلد ریلیف ملے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے مسائل کی بات ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف کی بات نہ ہو جی عارف صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آئی ایم ایف سبسٹی سے تو روک چکا ہے تو پھر حکومت عوام کو سبسٹی کیسے دے گی اور یہ جو نگران وزیراعظم نگران وزیراعظم کے جو اجلاس ہو رہا ہے کیا یہ نتیجہ خیر ثابت ہوگا قطر نہیں یہ صرف اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آگ سڑیا کی سپنا ایم ایسونیا لالچ لائیا نے یعنی جو آگ کا جلا ہوتا ہے کپڑا اس کو رفو نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں ادھر سے سوئی لگا رہے ہیں تو پاکستان کی صورت سے حال اس وقت یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب یہ جو بیتھیں ہیں نا آگ کے تیکر آپ اندازہ کریں کہ بے ہیسی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ کے تیکر پرائیم مینیسٹر جو ہے اس سے لوگوں نے کہا کہ جناب لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک برین برین ہو رہا ہے پاکستان کا انٹیلیجنشیہ پاکستان کا وہ طبقہ جو سربایہ لگانے والا ہے یا انویسمنٹ کرنے والے ہیں یا پڑے لکھے لوگ ہیں ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس وجہ سے نہیں فرق پڑتا کہ اگر وہ پڑے لکھے یہاں رہیں گے تو اس طرح کے لوگوں کو ایسے موقع کیسے ملے گا یعنی مطلب ہے کہ اس سطح میں پہنچ گئے کہ اس طرح پرائیم مینیسٹر بڑھتے ہیں اور یعنی آپ کے تیکر کے نام پر اتنا وقت گذر آیا ہے کہ پاکستان جو ہے پورا ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ بغیر اپریزمٹیشن کے پاکستان کے سارے کے سارے صوبے جا رہے ہیں اور کیر تیکر کے نام پر یہاں معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نہ ان کی نیت ہے نہ ان کے پاس کپیسٹی ہے نہ بل ہے اور نہ یہ ایسا کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ چونکہ اتنا زیادہ خوف ساک طفان آ گیا ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور سبر نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لیے ان کے پاس یہ صرف یہی راستہ ہے کہ جناب فوری طور پر ہم میٹنگ کر رہے ہیں ہم بیٹھ رہے ہیں آپ آئی ایم ایپ سے پوچھ رہے ہیں لیکن مجھے یہ صورت نظر آ رہی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام جنہیں آپ نے ابتہ کتنا دبایا تھا اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو بندہ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد ایک بہتردست جملہ رکھا تھا ماؤد تنگ نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوتی ہے نا بلی جب وہ چوہے کا محاصرہ کر لیتی ہے تو چوہا بلی پر حملہ آور ہو جاتا ہے جب کسی کو موت تظر آتی ہے تو وہ طاقت اس کی آپ نے اکثر یہ جو جانوروں کے دکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کمزور سے کمزور جانور جو بڑے سے بڑے جانور پر حملہ کر دیتا ہے جب اسے اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اب اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے نا ان کی حالت مجھے یہ نظر آ رہی ہے میں خدا نہ خاصتہ انکارج نہیں کرنا چاہتا چیمہ نا فرمانی کو لیکن بات یہ ہے کہ جب حکمران عقل کے نافر نہیں لیتے اور وہ لوگوں کی مشکلات کا ادراک نہیں کرتے اور اصل مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح فرانس میں انقراب آیا تھا اب پاکستان کی حالت پر یہ ہو چکی ہے کہ فرانس کے انقلاب کی میں نے فلم دیکھی کہ فرانس کے انقلاب کے وقت ایک طرف بھوکے تھے جو کھڑے ہیں انتظار میں کہ روٹیاں آئیں دوسری طرف اشرافیہ کے کتے تھے اور جب وہ روٹیاں آ رہی تھی تو کتوں اور ان لوگوں کے اندر آپس میں دڑائی ہو رہی تھی کہ یعنی کتوں سے دو کھیج کا روٹی کھانے کی کوشش کر رہتے اور پھر جو فرانس میں انقراب آیا اس کی سب دنیا جانتی ہے کہ کس قدر وہ خونی انقلاب تھا تو اس طرح میں حرمز کرتا ہوں کہ ان کے پاس یعنی راستہ کوئی نہیں ہے اب ابھی بھی سمینے کی بات یہ ہے کہ صحیح معلوم ہے ایک ریپس ایمیٹیو گورنمنٹ تو آزاد آنا خود مختار آنا سطح پہ لوگوں کو ان کا رائٹ آف بورٹ دیا جائے اور الیکشن کروا کے تاکہ لوگوں کے کرنے بلتی ہو اس مقنرہ کی جو دنیا میں لوگوں سے بات کر سکے اب تو آپ دیکھیں نا آپ کا اتنا بڑا مزاق ہون رہا ہے کہ آپ کو لوگ یعنی سلاب تدگان پھر آگئے آپ کے پاس سلاب سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں اور آپ کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں مزاق ابھی تک آپ جلینہ جنی جنی کی وہ بات جو ایمیسٹر کے طور پر وہ آئی تھی آج بھی بہت جود ہے یونیٹی نیشن میں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ تو ان کا پرائی منسٹر یوسف رضا گلانی جو ہے وہ اسے تو دلچسپی یہ تھی کہ مجھے وہ کہتا ہے کہ جناب میرے خاندان کے ساتھ آپ تصویریں اتروائے اور کھانے جناب انواع و اقساب کے ہو رہے تھے اور یعنی کبھی آپ زلزلہ زلگان کے لیے آنے والی مدد جو ہے اس کو آپ اڑپ کر جاتے ہیں ہار تک کھا جاتے ہیں ایسی صورت میں آپ کی کوئی قریبیلیٹی نہیں ہے عزت نہیں ہے آپ کے لوگوں کو بدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آپ وقت ہے اور اگر یہ اس وقت کو نہ سبھالا گیا تو پھر آپ سارے لوگ جو ہیں آج کی بات نہیں ہے یہ سارے لوگ جو بھی پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی سیچویشن پیدا نہ کریں کہ جب گورننس جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے آپ کا ہمسایہ جو ہے اس وہ آپ کے اوپر لپکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہر روز وہ کہاں پہنچ چکا ہے اور آج آج بھی ہم اپنی اسی چاند کی تلاش میں ہم نے اپنے رکھے ہوئے جو بچھا رہے ہیں بیکل عارق صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا جی جی بہت بہت شکریہ جنگری صاحب اب آپ سے ہم رائے جانیں گے کہ کیا یہ اجلاس نتیجہ کے ثابت ہوں گے کہ نہیں اچھا جی میں آپ کے سوال کے جواب بھی حاضر کرتا ہوں چوئی صاحب نے بات کہی تھی فرانس کے انقلاب والی اور وہ کتوں اور لوگوں کے درمیان میں وہ جو بریڈ کی وہ جو تقسیم تھی دیکھیں جو عام سا کتہ ہو نا جی اس کو بھی اگر آپ روٹی ڈال دیں نا اس کو تھوڑا سا کچھ تو چاہے رات کا باز سی چاہے دھائی ہزار سال کا باز سی تو وہ وہیں پہ دوم ہلاتا ہے آپ کے لیے وہیں بیٹھا رہے گا اور اگر وہ نسلی اصلی کتہ ہے تو وہ آپ کے لیے حفاظت بھی کرے گا لیکن ہم جو اشرافیہ پال رہے ہیں گزشتہ سال ہا سال سے یہ دو ٹانگیے یہ الٹا ہمیں ہی پڑ جاتے ہیں یعنی عیاشیہ یعنی یہ عوام جو ہے چوبیس کروڑ یہ ان اشرافیہ کے چاندہ ہزار خاندانوں کو پال رہی ہے اچھا کیوں لنگڑے نے لولے نے انے نے زکاة خیرات کے حق دار ہیں کیا ہے کیا اچھا اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ جو سبسیڈی ہے اس کا ذرا ترجمہ کریں یہ سادہ سادہ سی بات ہے زکاة خیرات ہے اور عوام نہیں چاہتے کہ وہ زکاة خیرات کھائیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری ہر طرح کی سبسیڈی کو ختم کریں اور پھر جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ٹرین پہ اور اس پہ میٹرو پہ جائے آئے اور یہ گورنر وزیر اعلا ابھی چوئی صاحب جو پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ وعد وعید اتنے کیے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامت کی واری انہوں نے موت پیجن دیئے میں نے یہ یونیورسٹیاں بنائیں گے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ سارے نا فرادی ہیں فرادی ہیں اور ایسے فرادی ہیں کہ یہ ہمیں چکر دے رہے ہیں اور ہم ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں آپ والی بات کے جو آپ نے فرمائی تھی چوری چھپکے چھپکے جو ہے نا رات و رات مختلف قسم کے بلوں میں ٹیکس لگا کے وصول کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے نجات ملے سیدہ صاف شفاف بتائیں بھائی جان کہ یہ بجلی کا بل ہے اور اتنے اس کے پیسے ہیں باقی سب بدماش ٹیکس ہیں ان کو سب کو ختم کریں اور اس سے آگے چلیں جی نو ہزار ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے صرف یہ بتائیں لکھ پڑھ کے یہ وزیراعظم بتا دے کہ یہ جاتے کدر ہیں اچھا اس سے آگے چلیں جی جو بھی بزنس چلنا لگتا ہے اس کو ٹیکس و ٹیکس کر دیتے ہیں اور اس وقت الحمدللہ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں ہے سوائے اس کے کرپشن اور وہ جو سرکاری وہ جو دو ٹانگیے بیٹھے ہیں وہ پیسے کمارے ہیں اور دیاریاں لگا رہے ہیں اور باقی جو وہ لوگ ہیں جن کا آپ ادھر چینل پہ ملک ریاض جیسے جو فرادی ہیں ان کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے اور وہ بہت توپ چیزیں ہیں اچھا جو جن کے پاس پیسے تھا انہوں نے سارا بزنس سے نکالا اس میں ڈالر خریدا سونا خریدا تکیہ کے نیچے رکھا اور وہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے پیسے اور دھیروں دھیر ہو گئے ہیں اچھا جی بڑی کوششوں سے یہاں سے سرمایہ کاری بھگائی گئی ہے جی بائیس خاندانوں کے خلاف نفرت کی فضاء پیدا کر کے تو بائیس سو خاندانوں کی اکلامی کر رہے ہیں یہاں ساری کو اور مشکل فیصلے وہ جو شباز شریف کہتا تھا کہ جی ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں اوہے وہ فرار ہو گیا اس کو پکڑ کے لائیں اس کو یہ سارا مشکل فیصلوں سے گزارے آخری مجھے گزارش کرنے دیں کہ گوادر میں نو روپے پاکستانی پاکستانی نو روپے فی یونٹ میں گوادر میں ایران سے بجلی وصول کی جاری ہے حکومت پاکستان وصول کر رہی ہے اور خود کتنا کی بیچنے نو روپے یونٹ بیچنے کی یہ دھندے میں ہیں اور اس وقت پچاس روپے سے اوپر ہے تو ان کے باقی ٹیکسز کا اندازہ لگا لیں اور جو ایران سے پائپ لائن پاکستانی سرحد تک آئی ہوئی ہے ہماری طرف سے ایک فٹ لائن بھی نہیں بچھائی گئی کیوں یہ دھندہ جو ہے نا ان کو اور اس میں کسی امریکہ اور کسی کا کوئی نام نہیں ہے یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور بس صرف اس کو ختم کریں اس سے پہلے کہ لوگوں کے گریبان ان کے حکمران اشرافیہ کے گلے تک پہنچیں اور آخری فکرہ بس وہ ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کچھ کریں گے اس جوگ گئی نہیں ہے آپ کی رائے ہم نے جان لی جی مارلہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں سامیہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہو نا تو کرنا دو ایک منٹ کا کام ہے یہ جرت پیدا کریں یہ سارے پیٹھتے ہیں نا مارلہ صاحب درائے بھی تو ہونے چاہیے ہر آدارہ جو ہیں کہ جناب بھوج کی طاقت عوام حکمران بولتا ہے ہماری طاقت عوام ہر آدارہ اٹھ کے بولتا ہے ہماری طاقت عوام آج مر رہی ہے نا سارے بیٹھ جئے جتنے چیمپئن ہیں جتنے آداروں کے ہیڈ ہیں اور جتنے کےٹیکر منسٹر پرائی منسٹر سارے بیٹھ جائیں کہ جب تک ملک کابل نہیں ہو جاتا تو ذرا یہ بیس بیس لاکھ نا کر لے آئیں پچھا ہزار کے اوپر یہ تمام اے سی او سے ڈی سی ڈی پی او آئی جی آئس یہ سارے آئس چیف سارے آئسوں کے باندھ کر کے ایک چھوٹے چھوٹے کمرے میں آجے اپنے لگزری سٹائل باندھ کریں اور عوام کو بھی پتھا چلے کہ واقعہ بھئی ان کو دکھیا مارا ان کو درد ہے کہ بچے ہمارے بھوکے مار رہے ہیں بجلی کے بیلنی ہیں لوگ عزت نلام کر رہے ہیں جس ملک میں عزت نلام ہوں گی یہاں مجھے بتا کہ کسر تو رہی کوئی نہیں پچھتر چھتر سالوں میں جو ستیان آسو ہے یہاں ملک میں مجرہ کھانے شراب کھانے اور کیا کیا چیز نہیں یونیورسٹیوں کی حالت آپ کے سامنے ہے دیا کیا ہے اور یہ سارے کس سے بلتے ہیں اسی عوام کے ٹیکس سے پیسے تھے انہوں نے ٹیکس دے دے کے دے دے کے آج بچہرے جو ہے نا وہ پیدل بھی چلنے سے جو ہے نا وہ کسر ہو گیا ہے ہیپا ٹیٹس کے مریض ہیں کوئی ٹی بی کا مریض ہے اور یہ مسیحہ بن جاتے ہیں وہ ڈاکٹروں کہتے ہیں مسیحہ ہے وہ ڈاکٹر جو مزدور فیضری دے سکتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو بھی مسیحہ کیا ہے اور بھئی آپ نے کیا کہ آپ لوگوں کو مسیح عوام کہے عوام خود کشیئے خود کشیئے رام ہے محیوز نہ ہو عید کے سامنے ان کو کہو کہ تم چورہ تم ڈاکو تم مڈی لانڈر تم قاتل ہو ہمارے جوان مستقبل کے ہماری خاشات جذبات کے جب سامنے کھڑے ہوں گے تو جب جرت نہیں کریں گے آپ کی طرف آنے کی تو میرا خود کشیئوں سے کام نہیں بنے گا یہ ابھی دیکھو نا یہ بیل جلا رہے ہیں ساری جلا رہے ہیں نا جب نہیں بھی جلائیں گے تو دے گے کہاں سے ایک ماہ تو دے لیں گے کوئی بکری کو گائے کو بیس کو بیچ کے کوئی کرد مانکے اگلے وہ انہیں کہاں سے دیں گے اس سے آگے کیا کریں گے what next next کیا ہوگا next یہی ہوگا لوگ دستوں کے ربانوں کے ڈکیتیاں عام ہو جائیں گی چوریاں عام ہو جائیں گی یہاں جو ہیں وہ ایک جب پہلے ہی جنگل پڑا ہوئے تو میرا کہا ہے حکمران جو ہے نا وہ ہوشکے ناخن جو ہیں نا والے ہیں اور آنکھیں کھولے آپ نہیں کہ اب بھوکا جب مرتا ہے نا تو پھر مردے سے پہلے کوئی فیصلہ بھی کرتا ہے کہ میرے مردے سے کچھ نہیں ہوگا جو اصل مجرم ہے وہاں تک پہنچے گا جہاں چھڑھائے گا ان سے تو میرا خیال ہے کہ یہ اشرافیہ کے پروٹوکول اور ان کو ایک سائز میں لے آئیں آپ پڑیوں کا جن جتنی ملکی محشت جازت دیتی ہے نا اس کے مطابق آپ جتنی ملکی جیسیوں کریں بہت بہت شکریہ ہم اپنے ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا ہمارے ملکوں ان تمام مسائل سے جلد نکالے آمین اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ